اسلام علیکم اب یہ یہ فنڈامنٹلز آف میپ کے پہلی ویڈیو ہے پہلا لیسن ہے اس میں صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ نمبرز بزاتے خود یعنی نمبرز ہوتے کیا ہیں کیونکہ ہم اکثر نمبرز کو سوچتے ہیں تو وہ 1,2,3,4,5 یہ ہم نمبرز عام طور پر ریال لائف میں ہم جب نمبرز کو سوچتے ہیں تو 1 سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں کاؤنٹنگ نمبرز بھی نہیں کہتے ہیں 1,2,3,4,5 کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو کسی جب ہم کاؤنٹنگ کرتے تھے تو 1,2,3 سے سٹارٹ کرتے تھے اسی میں ہی کبھی کبھی ہم 0 شامل کر لیتے ہیں اب یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں let's say اگل whole numbers کی بات کی جائے تو وہ تو یہی ہیں جو لکھے ہوں ہیں یعنی جو positive numbers ہیں 1,2,3,4,5,6,7 یہ جو ہم عام طور پر 2,3,4,5 and so on 3 dot لگا جاتا ہوں میں اور اگر اس میں 0 بھی شامل کر لیں کیونکہ یہ بھی ایک number ہے تو اس کو whole numbers کہتے ہیں ان کو اچھا اب جو counting numbers ہوتے ہیں ان کو natural numbers بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ یعنی چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو اگر کہیں کہ numbers سناو تو وہ 1,2 سے سٹارٹ کرے گا تو یہ بھی آسان طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ natural numbers جو ہیں وہ natural numbers جو ہیں وہ یہی سارے numbers ہیں whole numbers اور صرف اس میں 0 شامل نہیں ہے تو 1,2,3,4,5 and so on 3 dot لگا جاتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ زیادہ قریب ہو گئے ہیں whole numbers اور natural numbers تھوڑا فاصلہ کر کے لکھتے ہیں اچھا اب اگر یہی numbers ان کے جو یعنی یہ جو یہ counting numbers ہم نے کہیں 1,2,3,4,5,6 اس طرح and so on ہمیشہ چلتے رہیں گے اگر ان کا جو negative version ہے یعنی minus 1, minus 2, minus 3 ان کو بھی شامل کر لیں ہم اگر let's say میں کہتا ہوں کہ minus بلکہ اس کو color کو وہی رہنے دیتے ہیں white والا minus 1 minus 3 minus 2 minus 1 اور 0 بھی اس میں شامل ہے پھر 1,2,3 and so on ادھر سے بھی ہمیشہ 1,2,3,4,5,6,7,8 چلتے رہیں گے اور left side پہ بھی minus 2, minus 3 minus 4, minus 5, minus 6 اس طرح چلتے رہیں گے یہ اگر ہو یعنی یہ سارے whole numbers اس میں شامل ہیں 0 سے لے کر 1,2,3,4 اس طرح لیکن وہ جو positive numbers تھے اس میں 1,2,3,4,5 تو ان کا negative version بھی شامل ہے اگر اس کو ہم integers کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں integers اس میں نیچے والے whole numbers شامل ہیں اور whole numbers میں natural numbers شامل ہیں اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا میں کیا کروں یعنی ہر اوپر والے category میں نیچے والے سارے شامل ہیں اب اسی کو اچھا ایسے numbers جو ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم rational numbers کہتے ہیں ٹھیک ہے اب rational numbers کیا ہوتے ہیں میں rational numbers کیا ہوتے ہیں کہ یہ سارے اس میں integers بھی شامل ہوتے ہیں لیکن fractions بھی شامل ہوتی let's say ہم کہتے ہیں minus 7 over 2 3 4 11 over 6 اور اس میں سارے integers بھی شامل ہوتے ہیں تو integers بھی لگ دیتے ہیں let's say minus 6 اور ادھر میں 12 لگ دیتا ہوں تو سارے integers پلس fractions بھی شامل ہوتی ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ہم ان کو rational numbers کہتے ہیں اچھا یہ ساری چیزوں کو cover یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں کس کے انڈر آتی ہیں یہ بڑی جو چھتری کے جس umbrella کے نیچے آتی ان کو ہم کیا کہتے ہیں real numbers اب real numbers میں یہ سارے شامل ہیں rational numbers اور rational number میں سارے integers شامل ہیں اور سارے integers جو ہیں وہ اس میں سارے whole numbers شامل ہیں اور whole numbers میں natural numbers شامل ہیں یہ جو ہر اوپر والے category ہے اس میں نیچے والے سارے شامل ہیں اچھا اب اس میں ایک بالکل opposite system ہے یعنی ہم number set کہہ رہے ہیں یہ natural numbers کا set ہے جہاں میں لکھا ہوا ہے set number sets اور پھر natural numbers کا set کون سے ہے یہ 1 2 3 4 5 6 اس طرح on اس طرح whole numbers کا set کیا ہے 0 1 2 3 4 یہ number sets ہیں number system ہم یہ دیکھ رہے ہیں اچھا اس میں کون سے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے ہی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں اتنے مشکل لگ رہی ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ جو fundamentals of math ہے یہ جو ہمارا course ہے اس میں آگے ہم یہ ساری چیزیں الگ الگ discuss کریں گے کافی سارے lessons جو ہیں وہ fractions کے ہیں تو آپ کو اس چیز کے سوچنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے type نمبر بلکہ میں color white رکھتا ہوں ادھر irrational numbers یہاں لکھ دیتا ہیں irrational numbers جو ہے اس میں اب اس وقت آپ کو irrational numbers کی detail میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیا یعنی وہ ان کی 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 فیچر یا پراپرٹیز ہیں صرف یہ اگر اس وقت آپ جان لیں کہ ہر وہ number جو fraction کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا اب یہ سارے جتنے rational numbers ہیں اور یہ سارا جتنے number 30 ہیں ان سب کو fraction کی صورت میں لکھ سکتے ہیں لیکن irrational numbers کون سے ہوتے ہیں جن کو fraction کی صورت میں نہیں لکھ سکتے سرب یہ آپ جانے کہ square root of two کو fraction کی صورت میں نہیں لکھ سکتے یا πائی ہے پائی ایک special number ہے جس کے ذریعے سے ہم circle کا area اور circumference معلوم کرتے اس کو بھی fraction کی صورت میں پائی کو نہیں لکھا جا سکتا تو یہ makes sense کہ یہ rational numbers ہیں یہ الگ system ہیں اور irrational numbers ہیں اور یہ سب ملا کے real numbers بنتے ہیں اس کے under آتے ہیں اور زیادہ تر واسطہ آپ ریشنل numbers ہی ہمارا لیسن سے پڑے گا اس لئے ایک اور چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے ان کے symbols کیا کیا ہوتے ہیں اگر real numbers ہیں اب real جو ہے وہ r لکھ بلکہ میں ایک اور طریقے سے لکھنا ہوں دو یعنی لائنے لگاتے ہیں اس طرح اس طرح یہ ایک symbol ہے جس کو real numbers یہ real numbers کو represent کرتے اور rational numbers کے لیے یعنی کیوں لکھتے ہیں اور again اس میں یہ دو لگاتے ہیں یہاں طرح یہ symbol ہے rational numbers کا ایسے ہی جو integers ہیں ان کا ایک یہاں پہ double line لگاتے ہیں یہ symbol کس چیز کا ہے integers کا جو math میں use ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے whole numbers یہ تو آسان ہے w لکھا اور یہ یہ یہاں پہ ایک line ہوگی natural numbers میں n اور پھر یہاں پہ line ہے اب اچھا irrational number کا اپنا کوئی symbol نہیں ہے لیکن اس میں یعنی common sense کے یہ ہے کہ real numbers سارے اگر جو ہوتے ہیں اس میں سے اگر rational numbers یعنی نکال دیں تو irrational numbers بچ جائیں گے تو اس کو ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں que rational numbers جو ہیں کیا ہوتا ہے یعنی real numbers minus یہ rational numbers تو ہم کہتے ہیں کہ یہ irrational numbers ہیں اچھا ایک چیز ہوتی ہے set notation تو یہ سارے numbers یعنی یہ ہر جو integers ہے یہ ایک الگ number set ہے اور rational numbers الگ number set ہے جیسے میں اگر کہوں کہ جو whole numbers ہیں وہ کیا ہیں اس طرح ہم curly bracket ایک لگاتے ہیں بلکہ میں اس کو white میں لکھتا ہوں ایک curly bracket لگاتے ہیں اور پھر وہ جو بھی elements ہیں اس set کے وہ ہم لکھ دیتے ہیں 0 1 2 3 4 and so on اور پھر یعنی اس کے سارے اہم یہ تو بہت بیکار کا curly bracket میں لگا تھا یہ بھی گزارا لگی اچھا تو یہ set notation کہلاتی ہے یہ ہمیں پتا ہونے چاہیے اچھا اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ numbers یا math میں یہ use ہو let's say میں کہتا ہوں کہ apple apple milkshake apple milk milkshake milk shake کے ingredients ingredients اس کا set ہے یہ تو اس میں میں apple لکھوں گا اور پھر جناب milk لکھوں گا اس کے بعد sugar لکھ دوں گا اور بھی کوئی چیز ہیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے تو وہ لکھ اس کو کرلی bracket کو close کر دیں گے یعنی کہ کوئی بھی یعنی کسی بھی چیزوں کا set ہے ایک الگ سے group ہے تو اس کو آپ set notation میں show کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہیں موسیقی